ہمارا ملک جو ہے آستاؤں کا ملک ہے ہمارے دیش میں چمتکار کو نمسکار ہمیشہ ہوا ہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی مذہب کے ماننے والے جب زیادہ عیشور کی آرادنہ کرتے ہیں عیشور سے تعلق جوڑتے ہیں تو ان کے اندر ایک شکتی پرکٹ ہو سکتی ہے لیکن جیسے آپ کے دلی میں خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ تھے ایک سارا آپ اپنی بات بولیے آج میں بحث نہیں کرتا آپ سنی نہیں رہی سنی نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ جو ان کا دسترخان بہت وسیع تھا ہندوستان میں بڑے دسترخان پہ تھا ہندو مسلمان سب آکے ان کے دسترخان پہ کھانا کھایا کرتی تھے کبھی بھی انہوں نے گوشت کا سالن نہیں بنبایا گوشت کی سبزی نہیں بنبائی کیونکہ وہاں ہندو بھی آتا تھا مسلمان بھی آتا تھا اور ان کی عبادت کا یہ موقع تھا کہ اگر کسی کو پھوک دیا کرتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا ایسے ہندووں میں بھی ہوا کرتے تھے ایسے رشیم جی کہ اگر کسی کو کوئی بات کہہ دیتے تھے ہو جاتی تھے لیکن آج کے زمانے میں جو بابا لوگ کر رہے ہیں جن کی ایک آپ نے بڑی لشٹ پیدا بدائی ہے یہ ایک اپنا بجنس چلا رہے ہیں ایک تیر سو گالیوں میں گھوم رہے ہیں دو سو گالیوں میں ایک محل بنائے ہوئے یہ اور عورتوں کے ساتھ یہ شوشل کر رہے ہیں عورتوں کا یہ بھی کر رہے ہیں ہم آپ کے ویورز کے دورہ یہ کہیں گے کہ ایشور سے آج تا رکھو خدا سے رکھو اور اس سے اپنی چیزیں مانگو ڈاکٹر جو پانچ سال ایم بی بیس کرتا ہے دو سال تین سال ایم ڈی کرتا ہے اس کے بعد جب آتا ہے اور دبا دیتا ہے تو وہ بھی ہندو ہو مسلمان ہو وہ کہتا ہے ہم دبا دیتے ہیں لیکن ایشور ٹھیک کرتا ہے خدا ٹھیک کرتا ہے ڈاکٹر نے بولتا ہے کہ فائنل اتنا میرے ہاتھ میں اس کے بعد بھاگوان کے ہاتھ میں اور ایک بات آپ نے ہر ایک سے لکھتا ہے آپ اپنے ایک دیکھا ہوا کہ ایک ہی دبا ایک کو مارتی ہے اور ایک کو جلاتی ہے یہ دبا کے اندر بھی اوپر والا ہی میں بتا رہا ہوں سارے لوگ جتنے بھی آج بول رہے ہیں سوڑیوں آلٹیمیٹلی یہ آپ سے آگ رہ کر رہے ہیں ایک سو پچیس لوگوں یہ ذمہ داری آپ کی ہے یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ آئیڈنٹیفائی کر پائیں آپ ڈھونڈ پائیں کہ انسان کون ہے اور بھاگوان کون ہے اور ایک اور بات ہے یہاں اسی ازار کی پرمیشن تھی اور دھائی کا کار دار میں ایل آئیو کی ذمہ داری تھی ایل آئیو کی ایل آئیو کو وہاں پر کیسے آئے پولیس والے کیسے آئے کیسے آئے اور افسی آدمی دھائی لاکھ کو کنٹرول نہیں کر سکتے دھائی لاکھ کو دھائی ہزار بھی نہیں کر سکتا کنٹرول لیکن بات یہ ایک سکنہ آپ نے بولا ایک سکنہ آ رہا ہوں سارے بھا اچھارے جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ جو باباؤں کی اپنی فورس ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ان کا میکنیزم چل رہا ہے چلنے دیجئے کوئی بھی ہو مولاناوں کا اپنا چل رہا ہے پادریوں کا اپنا چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن درشکوں آپ کو بھی سوچنا ہے کیونکہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب کہیں نہ کہیں ایک بات بول رہے ہیں ہاں ہم کہتے ہیں لیکن ذمہ داری تو جنتا کی بھی ہے تو آپ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھ نہیں اگر لوگوں نے ذمہ داری سمجھی ہوتی تو کیا آپ مجھے بتائیے کونسی سائنس آج تک کونسے ایسے تب سے یہ آیا ہے کہ پیلا چشمہ پہن کے یہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے یہ نہیں آیا کسی بھی دھرم میں کہ میں بہنگنی رنگ کا چشمہ پہنوں گا تو میں پیٹ کی بیماری ٹھیک کروں گا اچارے جی نارنگی رنگ کا پہنوں گا تو میں آنکھوں کی ٹھیک کروں گا یہ کونسا تب ہے یہ کسی بھی دھرم میں یہ تب نہیں ہو سکتا یہ ہو نہیں تب الگ چیز ہوتی ہے اور تب کیا ہوا ویکتی کبھی فیم کے پیچھے نہیں بھاگتا نہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ایشورے جی اس کا مول کارن کیا ہے سماج کے اندر ہر چیز کو پرابتی کرنے کے لیے اتنی ریسلیسنس ہو گئی ہے کہ کیول اسی کارے میں نہیں باباوں کے ساتھ ہی نہیں یہ ہر چیز کے اندر لیکن پھر سرور صاحب نے جو بولا کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں پینے کے لیے پروبلم ہے اس کو نوکری نہیں ہے اس کے پاس وہ سوچتیکس I should get something آپ لوگوں کو وہ بھی تو سوچنا ہے نا آپ کو کوئی solution نکالنا پڑے گا اس کے لیے solution ہے ادھیاتم سے بڑا کوئی solution ہو نہیں سکتا ہے آج ادھیاتم شنے ہو گیا ہے سناتن سنسکرتی کو یدی انادی کال سے آپ دیکھیں تو وہاں بالے کال سے بچے کی سندر ویوستہ ادھیاتم سکھایا جاتا ہے ادھیاتم ویستی کو گمبھیر بناتا ہے ستھکی پرکاشتہ کو سمجھانے کا پریاز کرتا ہے لیکن آج ویڈم بنا ایسی ہوئی ہے کہ ہم نے دھرم کو شاستر کو اپنے جیون سے بلکل دور کر دیا نہ تو ہم شاستر پڑنا چاہتے نہ ہم سوادھیائے کرنا چاہتے شاستر کی کتھاؤں کو ہم کیول چمتکار چمتکار نام کی کوئی چیز اس دنیا میں ہوتی نہیں ہے کسی آدھیواسی کے مندر میں جاؤ آدھیواسی میں جاؤ اور وہاں جا کے جس آگنی کو جلانے کے لیے وہ آج بھی پتھر چٹکاتا ہو وہاں آپ لائٹر سے آگ جلا دیجئے وہ کہے گا چمتکار ہو گیا یہی سمجھ سے چمتکار کا کیول یہی ویاک کیا ہے اور آج سماج میں یہی ہو رہا ہے ہر شیطر میں ہو رہا میڈیکل سائنس میں نہیں ہو رہا ہے آج کچھ بھی بیماری کا علاج کر کے ایک ایڈ کر دیا آتا ہے میرے سر میں درد تھا اور میں اس پرکار سے پریشان تھا ایک مجھے گولی ملی اور میں ٹھیک ہو گیا یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ ہو رہا ہے یہ خیل ہم لوگ اپنا آئیورویت بھول گئے ہیں ہم نے بیسکلی جو آئیورویت کا مول سدھانتا ہر چیز کے انتر گھٹنے کا درد ہو رہا ہے تو آپ دیکھلی جہا ٹی وی پہ ایڈ کر کے کسی بھی چیز میں اس پرکار کا ایڈ ڈکھایا جا رہا ہے آج آپ کو آئی ایس بننا ہو آئی ایس بننا ہو سب آئی ایس بننا ہو اس کے لیے جس پرکار کی گمک کمپنی سلا رہی جا کر آپ سمجھے کہ وہاں پہ آئی ایس بنا دی جائے گا آج آپ کو کوچنگ سنٹر کوچنگ سنٹر یہ ہر شیتر میں ہو رہا ہے کیونکہ کارن یہ ہے کہ ہم لوگ ریسلس ہو گئے ہیں ہم نے سامنے والے کو دیکھا اور اس کو پرابت کرنے کے لیے ہم ایسے لالائت ہو گئے کہ میرے پاس بھی مرسٹیز ہونی چاہیے میرے پاس بھی مرسٹیز ہونی چاہیے وہ ہوایی آج میں گھوم رہا ہے تو مجھ پہ ہوگی لیکن you have to work for it وہی آدھیاتم سکھ کوئی آکے نہیں دے گا کرم کا آدھیکار وہی سکھائے گا ہم نے کرم کرنا ہی بھول گئے ہم کرم کرنا ہی نہیں سیکھ رہے ہم کرم جو واسپک طور پر بالے کال سے جس آدھیاتم نے سکھایا کہ اوشیمیو بھوکتب کرتم کرم شبہ شبم یہ شاستر کا بیسک واقعہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا دوبارہ ہندی میں اوشیمیو بھوکتب اوشیمیو بھوکتب کہ آپ کو بھوگنا پڑے جنتا کو بتائیں آچارے جی 60-40 please thank you آپ کو بھوکنا پڑے گا یہاں اس وقت سمیں آج سمیں آیسا ہو گیا ہے 60-40 آج آپ سوچو آج جنر مانس کے پاس جاؤ you talk to people for me آج بچے کو کہتے ہیں ہم کہ بھائیہ بچے اچھے کام کر کوئی خٹسے پرشن کرے گا سامنے والی نے سارے گلت کام کی آج وہ راجہ بنا بیٹھا ہے کوئی پولیس نہیں چھوٹتی اس کو کوئی کچھ نہیں دکھ کر دی کون سکھائے گا یہ بات یہ بات moral science نہیں سکھائے گی آپ کو ویڈم بنا یہ ہے کہ ہمارے schools کے اندر ادھار کو ہٹا کر moral science جوڑ دی گئی وہ moral science کے اندر یہ ستھتی لہ دی گئی کہ ہم کو آدھیاتما رام نے کیا کیا ابھی پندی جی نے کثا سنائی کہ رام لکشمن جی کو تیر لگا تو وید اوپستد کیا گیا آج ویڈم بنا سوچے کہ ہماری درشکوں تک گئی نہیں نہیں گئی گئی پوری گئی وہ تھوڑی سی بس سپاکنگ ڈائب ہو رہا تھا اس کا یہ مطلب بھی نہ نکالا جائے آچارے راج کو بھی رکھیں کہ ورطمان میں جو پرستدیاں بھی ہیں آپ ایک ویڈیو وائرل سوشل میڈیا پر ہوتا ہے آج میر شریف درگا کا ایک بابا آتا ہے ایسے ہاتھ کرتا اور کاجو کشمش یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں وہ تو ہاتھ کی سفائی ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا کوئی کرے اب اس کے پیچھے بھی ایک بھیر جا رہی ہے اس بھیر کو روکے کون بھائی وہ زمداری آپ کی ہے اب اگر ہر سماج کے وہ لوگ جن کو لوگ سنتے ہیں سیمپل سا لوجک میں کہتا ہوں شاید ہمارے پینلسٹ کو بھی بات بری لگے میں چھما چاہتا ہوں بابا کا مطلب اب آج کے یوگ میں بھی اسی ارث یوگ کی بات میں کر رہا ہوں جس کے کٹیا میں آج بھی گھرے میں پانی ہو جو چٹائی پر بیٹھا ہو جو کھڑاؤن پہنگتا ہو سادگی میں رہتا ہو جو کٹیا میں رہتا ہو آپ محل کھڑا کرنے کا سپنا اور پورا نقشہ اور آرکیٹکچر بنا رہے ہیں آپ انجینئر بحال کے ہوئے چار کیا کہتے ہیں وہ اس کو کیا بولتے ہیں جو موٹے موٹے رہتے ہیں باؤنسر چار گیٹ پر کھڑا ہے چار ادھر کھڑا یہ کون سے بابا جی اگر شکتی آپ آپ کو آتم وشواس اگر سویم نہیں ہے تو دوسروں کو آپ کیا دیجئے گا کچھ نہیں دیجئے گا دینے والا اکیلا چلتا ہے جو آپ اتحاس پڑھیں گے یہ جو گروہ گوویند دوہ کھڑے والا دوہ ہم لوگ پڑھے کھڑے لاغو پائے بس سمجھئے کتنا مطلب دیکھیں اس کی ڈارکنس کو سمجھئے دوہ کھڑے لاغو پائے مطلب کیا ہے کس کے پیر چھو آپ سمجھئے یہ جتنے ابھی جو آپ لش سنا رہے ہیں ان کے گروہ کا ذرا ہم کو نام بتا دیجئے تو آپ یہ جو ابھی ہاترس میں بابا تھے ان کے گروہ کا نام بتائیے وہ سموزا میں چٹنی دینے والے گروہ کا نام بتائیے گروہ ہی نہیں ان لو کے پاس یہ سب بلکل بیسلس آدمی ہے یہ بیپار بنا کر اور بھارت کے بھولے بھالے جنتا آپ بولتے ہیں جنتا کے بارے ہم تو بتایا انہوں نے جنتا کرے تو کیا کرے پر اس کو اویر تو کرنا پڑے گا اویر کرنا اور یہ جمعیداری سب کی ہے آپ سب کی ہے آپ سب کی ہے مذہب کی باؤنڈری کو توڑ کر یہ ایوری وان کہ آپ کے دھرم میں میرے میں ایوری میں میں نے اس لئے کہا نا سب کو میں نے کہا نا سب میں داری بنتی